ایران کی طرف سے جو ابھی تک ان کے وزیر خارجہ فعال تھے دو باتیں ہوئی ہیں ایک تو سعودی عربیہ کا جو خبر آ رہی ہے نا کہ سعودی عربیہ کی طرف سے کہا گیا یہ سعودی عربیہ کی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے جس کی صدارت شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کیا ولیہ دنی شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے جو بادشاہ ہیں انہوں نے صدارت کی ہے کابینہ کے اجلاس کی آج اور کابینہ کے اجلاس کی صدارت کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بھی معاملات ولیہید نے اور وزیر آزم نے اور وزیر خارجہ نے اور باقی لوگوں نے تیہ کی ہیں مکمل طور پہ جو سعودی فرما رہوا ہیں ان کی حمایت کرتے ہیں مکمل طور پہ تو سعودی عربیہ نے ایز ایس ایسٹیٹ ایک فرم پالیسی اختیار کر لیا دوسرا جو ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ایران میں ابھی تک ہم دیکھ رہے تھے کہ وزیر خارجہ ان کے بڑے فعال ہیں صدر ابراہم رئیسی ان کے بات ہو رہی ہے مختلف شخصیات آج جو ہے رہبر کا بیان آیا ہے صحیح آج بیان آیا ہے آیت اللہ خامنائی کا اور آیت اللہ خامنائی جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ہر مسلمان پہ اور تمام جو تحریکیں ہیں مضاہمتی تحریکیں اور مسلمان ان سب پہ واجب ہے فرض ہے کہ وہ یہاں پہ جو ہمارے بھائی ہیں فلسطین ان کی مدد کے لیے وہ نکلیں اچھا یہ اب میں نے اچھا یہ ان کی طرف سے بھی بیان آیا ہے اور یہ اس سے پہلے آیت اللہ خامنائی سے پہلے آہ میرا خیال ہے کہ دو چار روز پہلے یہ ایک دن پہلے یہ بیان جو ہے یہ آیت اللہ سستانی کا بھی آیا ہے جو چھبیسویں سلائیڈ اگر ہم دیکھیں نا تو انہوں نے بھی خط لکھا ہے آہ 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 آ بھی یہ بات کر دی ہے یعنی عراق بھی تیار ہے ایران بھی تیار ہے یہ عرب ورلڈ بھی تیار ہے اور یہ معاملہ جو ہے عرب ورلڈ یا مسلم ورلڈ سے یعنی مسلم ورلڈ تک اس لیے چلا گیا ہے کہ وہاں پر انور ابراہیم جو ہے وہ آہ ملائشیا میں انور ابراہیم جو ہیں وہ وہاں پہ کہہ رہے ہیں انڈونیشیا ملائشیا وہاں پر بھی انہوں نے حماس کے سربراہ اسمائل حنیہ سے بات کی انور ابراہیم نے اور اگر ہم آہ ان کا دکھا سکیں در اسٹار ہے غالباً آہ تو یہ انور ریٹریٹس ان آہ ورنگ سپورٹ پر پلسٹینی پیپل ان کال وید حماس پولیٹیکل بیورو چیف اچھا تو یہ آہ انور ابراہیم وہاں سے کھڑے ہو گئے ہیں اور پھر اس کے بعد تو ملائشیا ٹھیک ہے نا اور پھر رائٹرز بھی کوٹ کر رہے ہے کہ ملائشیا انڈونیشیا بھی ہے ملائشیا بھی ہے اور اس میں جو ہے وہ اگری نہیں کرتے ہم آہ ہماس کو کنڈیم نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ آہ جو ہے آہ ساؤتھ ایفریقہ یعنی جو گلوبل ساؤتھ ہے ساؤتھ ایفریقہ کے صدر توش باقیت ہے شریک ہوئے جا کے ان کے جو مظاہرے ہو رہے ہیں فلسطینیوں کے اس میں مظاہرے کے اندروں کے صدر شریک ہو گئے ہیں اب یہ برکس ہے یہ برکس کے ممالک ہیں ساؤتھ ایفریقہ رشیا چائنہ اچھا ساؤتھ ایفریقہ تو یہ جو ہے یہ ایک تو میں نے بھی میں جو بات کر رہا تھا میں نے پوچھا کہ یہ جو رہبر کی طرف سے بات ہوئی ہے یا آیت اللہ سستانی کی طرف سے بات ہوئی ہے اس کا یہ اس کا یہ بات نہیں ہے یہ فتوہ ہے صحیح ٹھیک ہے یہ ان کا جو حکم ہے یہ فتوے کے طور پر لیں گے ان کے جو جو ان کی بات سن رہے ہیں اچھا پھر دوسری بات یہ ہوئی کہ یہ جو ساتھی ان کی طرف سے یہ بھی ہوا کہ ہم پری ایمٹیو سٹرائک کر سکتے ہیں پری ایمٹیو سے مراد دے گے اگر ہم مطلب ہم ہو سکتا ہے اسرائیل کی عملے کا انتظاری نہ کریں ہم اس سے پہلے پری ایمٹ کرتے ہیں مطلب اگر ہمیں محسوس ہوا کہ وہ سنجیدہ ہیں تو ہم قتل عام نہیں ہونے دیں گے فلسطینیوں کا پہلی قتل عام ہو رہا ہے چند گھنڈوں کے اب پہلے تو پانی ختم ہو تھا ابھی بجلی بس بند ہونے والی ہے کچھ گھنڈوں کے بعد ان کے ہاؤسپیٹلز میں بجلی اور یہ جو سارے وینٹیلیٹرز اور یہ تھیٹرز بیٹرز سب بند ہو رہے ہیں بجلی بھی کٹ دیئے پہلے پانی کا مسئلہ پانی کا تھا اب وہ بجلی بھی ختم ہو رہی ہے اچھا تو یہ اب وہ وہاں پر جو ہے وہ اٹھائیس سو تین ہزار کے قریب شادتیں ہو گئی ہیں اب اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے پہلی بات تو یہ کہ گراؤنڈ آہ زمینی حملے کی تیاری مکمل ہو رہی ہے اسرائیل کی طرف سے تین چار آپشنز ہیں تین چار آپشنز ہیں پہلا آپشن تو یہ ہے کہ آہ وہ جو حملہ ہے وہ آہ صرف شمال کی طرف ہو وہ جو کہہ رہے ہیں نا بار بار کے جنوب کی طرف لوگ چلے جائیں جو پہلا آپشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ صرف شمال کی طرف سے آہ اٹیک ہو یعنی اٹیک یہ جو ایرو ہے یعنی باقی سارے جو سارا غزہ ہے وہاں کچھ نہ کیا جائے صرف ہی جو بلیک ایرو ہے شمال کو ہی ہٹ کیا جائے اور باقی جو اٹیک ہے وہ سارا سمندر کی طرف سے ہو یعنی اس طرف سے ہو جہاں سے وہ توقع نہیں کر رہے ہیں صحیح یعنی خندقیں وغیرہ چونکہ انہوں نے زیادہ ادھر کھو دی ہوئی ہیں تو ادھر فوج کھڑی رہے بند کرے ادھر سے اٹیک کرے اور ادھر سے آہ حملہ کرے سمندر سے ٹھیک ہے دو آہ امریکن بحری بیڑے بھی اس لیے وہاں پہ موجود ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں تاکہ یہ حضباللہ سمندر کے رستے نہ آئے تو ہم آہ کیونکہ اس کی بھی ایک اور وجہ بھی ہے جو مقتدہ صدر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ امریکن بیسیز کو دنیا میں نشانہ بنائے جائے گا دنیا بھر میں جو یو ایس بیسیز ہیں ان کو نشانہ بنائیں گے اینیوے دوسرا آپشن یہ ہے کہ جی سمندر کے ساتھ ساتھ یہ سینٹرل اور نورتھ جو غزہ کی پٹی ہے انہیں لوگ ساؤت میں ان کو کہہ رہے ہیں نا ساؤت میں جاؤ ساؤت میں جاؤ لوگ نہیں جا پا رہے ساؤت میں کہاں جائیں گے کیونکہ آگے تو وہ بند بند پڑا ہے رفا تو سمندر پہ اٹیک کریں ادھر سے اور یہاں سے سینٹر میں اور یہ اوپر سے نورتھ میں یہاں سے اٹیک کریں یہ ہے دوسرا آپشن اچھا تیسیرے آپشن میں جو ہے یہ ہے کہ اس کو جو تھرڈ آپشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس کو چاروں طرف سے اٹیک کریں یعنی سمندر سے بھی نورتھ سے بھی سینٹر سے بھی جو خان یونس کے علاقہ ہے یہ ادھر سے چاروں طرف سے اٹیک کریں ٹک ہے اور پھر اس کے بعد یہ اٹیک کرنے کے بعد جو ہے وہ جو کہہ رہے ہیں نا لوگ نورتھ حالی کرنے شمال چھوڑ دیں شمال چھوڑ دیں تو غزہ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے اور غزہ کو دو حصوں میں تقسیم کر کے اس کے بعد ایک جو شمال کا حصہ ہے اس کو آہ اکوپائے کر لیں ٹھیک ہے اور جو جنوب کا حصہ ہے جو تھوڑا سا حصہ رہ جائے گا اس میں ان لوگوں کو جو جتنے بھی لوگ یہاں پہ زندہ بچ گئے یا ایجپٹ کو مجبوراً کھولنا پڑے گا یا جو بھی ہوگا یہ اوپر پورے درمیان میں جو وادی غزہ کو دو حصوں میں تقسیم کل ہیں یہ تین اوپشنز بن رہے ہیں اچھا اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ ہے کہ آہ یہ تو یعنی آپ سمجھیں کہ ان کے لیے وہ ہے یعنی سب سے ایک امدہ قسم کا ہے اچھا اس میں پھر جو کاؤسٹ ان کو دینی پڑے گی وہ یہ ہے کہ آہ ڈھائی سو ہوسٹیجز اور پلس ہزاروں کی تعداد میں شہری اور پلسٹینینز جو ہیں وہ آہ جیلوں میں وہ کہہ رہے ہیں اگر سیٹلمنٹ ہوئی تو اس پہ ہوگی کم سے کم کہ پانچ ازار قیدی یہ چھوڑ دیں فوری طور پہ اور وہ آگے سے دو سو چھوڑیں یعنی یہ اثر میں ڈھائی سو ہیں یہ پانچ ازار یا چھے ازار قیدی ہیں ان کو رہا کر دیں فوری طور پہ اسرائیل اور وہ دو سو ہوسٹیجز کو چھوڑیں ایک تو یہ بات چل رہی جو میں نے اس دن بھی کہی تھی کہ سارے قیدیوں کو تو کم سکر ضرور مروان برگوتی ان کو تو رہا کروانے کا ہے اگر یہ ہوئی بات جس کے امکانات کم ہیں لیکن ہو سکتا ہے ابھی بھی یہ جنگ پھر اس کے بعد جو ایک option پھر یہ اگر معاملہ آگے کی طرف جاتا ہے تو پھر یہ option ہے کہ یہ region میں چلا جائے حضباللہ جو ہے وہ پہلے ہی انگیج ہو چکی ہے وہ شمال شبہ فارمز اور باقی جو علاقے ہیں ان علاقوں سے وہ آ چکی ہے اور ساتھی جو حضباللہ شام سے ہے وہ بھرپور انداز میں اپنے آہ راکٹس کی برش گولان سے اور باقی جگہوں سے وہ برسا دے اسرائیل کے پر حضباللہ اور یہ آہ سیریا اور یعنی لبنان اور آہ جو ہے یہ 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 region میں پھیل جائے regional اور پھر آخر میں جو option ہے وہ تو آہ اللہ خیر کرے وہ تو پھر یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ ایک آہ بڑی آہ جنگ کی شکل اختیار کر لے جس میں ایران اور لبنان اور عراق اور آہ یہ براہ راست سارے ممالک جو ہیں اور یہ شامل ہو جائے اور یمن بھی شامل ہو جائے یمن کے ہوتی جو ہیں وہ تیار ہیں یہ یہ اگر بڑا ہو گیا مسئلہ تو یہ یہ global war کی طرف چلا گیا گیا تو یہ options ہیں جو اس وقت ظاہر ہے کہ discuss ہو رہے ہیں مختلف جگہ پر کہ کیا options بنتے ہیں پہلا یہ ہے کہ نورت پہلا یہ ہے کہ سمندر صرف سمندر دوسرا یہ ہے کہ تھوڑا سا نورت اور تھوڑا سا سمندر تیسرا یہ ہے کہ سارا پھر ڈیویجن اور پھر اس کے بعد اچھا اب اس میں جو issue ہے وہ یہ ہے کہ تو اب یہ آخری کوشش ہے اور بڑی اہم کوشش ہے کہ صدر بائیڈن خود آ رہے ہیں اور صدر بائیڈن کے لیے بڑا رسک ہے مطبع ان کی فیزیکل بھی رسک ہے اور ان کے لیے political رسک بھی ہے کیونکہ ان کو باہر صورت یہ بات اچھا اب کیا جنرل سیسی نہ کریں گے یا کوئی نہ کوئی ایسی بات تو ہوگی نا جس میں فرستینیوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ تو ہوگا بالکل ایسے ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوگا کیسے ہوگا کیا لیکن یہ ہے کہ یہ یقیناً آج رات کو امید ہے کہ اسرائیل بھی کچھ نہیں کرے گا ایران بھی کچھ نہیں کرے گا ان کو فلائی کر رہے ہیں امریکن پریزیڈنٹ فلائی کر رہے ہیں اور ساتھی جو ہے وہ آج کا دن اس لیے بھی بڑا امپورٹنٹ کہ آج امریکہ کے پریزیڈنٹ آ رہے ہیں دیکھیں یہ میں کہتا کہ تاریخ میں بعض باتیں آج رہ جاتی ہیں امریکن پریزیڈنٹ اسرائیل پہنچ رہے ہیں اور جو پریزیڈنٹ پیوٹن ہے وہ چائنہ پہنچ رہے ہیں پہنچ گئے ہیں بلکہ اور ان کی بیلٹ اینڈ روڈ فورم دو روزہ کل بھی ان کا کل ان کی میٹنگ ہوگی ون آن ون اور شی جی پنک سے اور اس میں بھی ظاہر ہے کہ پیلسٹائن کے اوپر وہ سٹیٹمنٹ دینے جا رہے ہیں بڑی سٹرونگ بڑی سٹرونگ اچھا اب یہ جو آہ پوری پچر ہے اس پوری صورتحال میں آپ یہ دیکھیں کہ جو آہ یعنی سیکرٹی بلنکن کے لیے یہ اور آہ امریکن پریزیڈنٹ کے لیے اس وقت یہ جو حکمت عملی ہے جس میں پورا ان کا تھا کہ ہم اپنے آپ کو ڈس انگیج کریں ہم آپ کو اپنے آپ کو نکال لیں نکال لیں ان کو بری طرح سے چائنہ نے چائنہ ٹھیک ہے یہ یہ اصل جو اس کو آپ کولڈ وار کہیں یا جو بھی جنگ ہے یہ چائنہ امریکہ ہے نا باقی تو چائنہ نے پہلے یورپ میں انگیج کیا یہ یوکرین وار ٹھیک ہے اور یوکرین وار میں آہ جو ہے وہ زلنس کی صفحہ نمبر آہ اخباروں کے صفحہ نمبر بارہ پہ جا چکی خبر یوکرین کی اور جو آہ یہ میڈل اسٹ ہے یہ جو مشرق بستہ ہے یا جو اسرائیل ہے اسرائیل کے اور فلسطین کے اس اشیو کو جو کہ وہ آہ بیلفور سے اب شروع کریں اسرائیل کی بننے سے نا شروع کریں تو وہ تب سے شروع کریں جب وہ ایگریمنٹ سائن ہوا تھا کہ ہم بنائیں گے ہم میں آکے دیں گے تو آہ اس وقت سے لے کے آہ سوہ سو سال تک آہ یہ جو ہے یہاں پر اپنی جگہ ایک جگہ مسئلہ اور یورپ بھی تقسیم یورپ پہلی تقسیم تھا یہ جب اور آپ کو بتا ہے یورپ قطن موڑ میں نہیں تھا عراق پہ جنگ عراق کی جب جنگ ہوئی ہے تو عراق میں نیٹو نہیں تھا عراق میں نیٹو کی فورسز نہیں تھی اس کی وجہ یہ کہ وہ نیٹو وہ انہوں نے کہا تھا وہ تب ہی وہ رمز فیلڈ جو ہے جانلل رمز فیلڈ نے زمانے میں یہ صلاح استعمال کی تھی کہ نیو یورپ اورڑ یورپ نیا یورپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے نیا یورپ سے مراد ان کی اسٹرن یورپ تھا انہوں نے کہا پرانا یورپ ہمارے ساتھ نہیں ہے پرانا یورپ یعنی جو پراپر یورپ ہے جس میں عصد برطانیہ فرانس جرمنز یہ سارے کہہ رہے تھے کہ ہمارے کے تعلق ہے عراق کے نہیں کیا دکھا رہے ہوں میں وہ کولن پال وہ جو ویپنز اور مارس ڈسٹرکشن اور یہ انتھریکس اور یہ ساتھ تو یہ آہ نیٹو افغانستان میں نیٹو تھا لیکن عراق وار میں انہوں نے کہا کوئی ہو نہ ہو ہم جاتھ جائیں گے اور یورپ نے پرانا یورپ نیا یورپ یہ وہ کر کے ساتھ ہے پھر بارہ ٹرم کے دور میں اور یہ نیٹو خراب ہوا لیکن پریزر بائیڈن نے جیسے تیسے کر کے گھٹا کیا اور آج ان کے لیے تھوڑی سے اچھی خبر بھی آئی کہ پولنڈ کے اندر جو اپوزیشن ہے اپوزیشن جو کہ نیٹو میں رہنا چاہتی ہے ان کے جو ٹسک ان کے جو میدوار ہیں وہ حکومت بنانے جا رہے ہیں پولنڈ میں پیوٹن کا کہنا یہ ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا پولنڈ کی پالیسی وہی رہ گی جیسے ہے لیکن یہ کہ یہ وہ ہیں جو بہرحال نیٹو میں رہنا چاہتی ہیں